ایران اور اسرائیل کے درمیان مزید تنشن بڑھ گئی ہے اسرائیل نے جب سے ایران کے جہاز کا تاقب کرتے ہوئے مزائل گرائے تھے یعنی ایرانی کارگو جہاز جو اسلحے کی ترسیل کرنے کے لیے شام کے حلق کے بینل اقوامی ائرپورٹ پر آیا تھا تب سے لے کر اب تک منالیس میں بڑا بونچال کٹھا ہو گیا ہے منالیس کے اندر اب سیریا کے جو بشر الاسد کی گورنمنٹ ہے اس نے پہلے یہ کہا تھا کہ ایران ہماری سرزمین اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے سے باز آ جائے اور آج بڑی خبر یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ رشیہ نے بھی ایران سے کہا ہے کہ وہ سیریا کی جو مختلف پوزیشنز ہیں سیریا کے اندر اپنے ٹھکانے ہیں وہ خالی کریں اس حوالے سے اسرائیل کا بھی ایک پریشر ہے اسرائیل لگاتار سیریا کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے اور ایسے اٹیکس کر رہا ہے جو کہ سیریا کی گورنمنٹ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان اسرائیلی اٹیکس کو روک پائیں بلے ہی کل آٹھ فائٹر جیک مختلف طریقوں سے شام کی حدود کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے مختلف جگہوں پر ٹارگٹ کیا جس میں سے چار جو مزائل تھے وہ سیریا کی ڈیفینس نے پکڑ کر مار گرائے جبکہ چار ہی زمین پر ہٹ کر گئے ناظرین اگرامی اس تمام تر سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ملٹری سائٹس جو ہیں ملٹری پوزیشن جو ہیں سیریا کے اندر وہ چھوڑ دے اس حوالے سے ایران کے آئی آر جی سی نے کچھ میٹنگز بھی کی ہیں رشیہ کے ساتھ شام کے اندر اور کچھ اور بھی ڈولپمنٹ سے آ رہی ہیں تمام تر چیزیں آسان الفاظ میں آپ تک پہنچائی جائیں گی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے رشیہ سیڈ ٹو ٹیل ایران ٹو لیو سیرین سائٹس ایمڈ رائز ان اپرنٹس اسرائیلی اٹاکس ناظرین اگرامی دوسری بڑی خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ اسرائیلی سٹرائکس ٹائٹن سکریوز اون ایران ویپنز ٹراسپنٹو ایٹ سیرین ائرپورٹس سیریا کے اندر اٹاکس ہوئے اور یہ اٹاکس کافی خطرناک تھے جس کے اندر سیریا کے سولجرز مارے گئے اور بعد میں اب ایران کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے پریشر دو گھٹوں کی جانب سے ہے ایک رشیہ ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ جلد از جلد ایران سیریا کی مختلف پوزیشنز کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائے اور دوسرا سیریا کی گورنمنٹ بھی ایران سے یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں آپ اپنی سیرین سائٹس کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں اور برشیر الاسد نے کہا تھا کہ ایران کسی صورت بھی ہماری جگہوں کو استعمال کر کے اسرائیل کو نشانہ نہ بنائے اسرائیل نے حال فی الحال کے اندر ایران کے خلاف سیریا کے اندر بڑی کاروائیاں کی ہیں کاروائیوں کے نتیجے میں حلب انٹرنیشنل ائرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا جس کو ابھی تک رینہیوٹیٹ نہیں کیا گیا خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے مختلف جگہوں سے اٹاک کیا ہے کل میں نے آپ کو خبر دی کہ آٹھ اسرائیلی جہازوں نے آٹھ مزائل فائر کیے مختلف سیریا کے ٹھکانوں کے اوپر جہاں ایران کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ ایران کے جو پوزیشن سی وہ تباہ ہوئی مٹیریل ڈیمج ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ شامی لوگ جو تھے وہ جامحق ہوئے تھے تو اس حوالے سے شام کو کافی خطرہ ہے نہ صرف ایران سے اسرائیل سے بلکہ ٹرکی سے بھی کافی خطرہ ہے ٹرکی بھی آئے دن یہاں اٹیکس کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے عام معاملات زندگی درم برم ہو کے شام چدر رہ گئی ہے